موسیقی نو مئی کے واقعات پر میجر صاحب کو اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ ہے مگر جو پھر اصل اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دکھائی کہ نہیں پاکستان میں وہی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے اگرچہ اس اصل اسٹیبلشمنٹ میں بھی کئی دھڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں مگر نو مئی کے واقعات کے بعد لگا کے ان دھڑاڑوں میں بھی کچھ رکھنے بھرے گئے ہیں اور عمران خان کی پارٹی سے اب تک ایک سو سے زائد پارٹی لیڈرز اور عودے داران چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو اس ساری صورتحال کو میجر گورواریہ جی کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ دیلی سے جڑے ہوئے ہیں میجر گورواریہ جی سر بہت بہت سواگت آپ کا جی نمشکار نمشکار دو ہفتے پہلے آپ نے بھی کہا میرے شو میں اور میں بھی یہ بات بھار بھار کہہ رہا ہوں کہ لگتا تھا تب دو ہفتے پہلے کہ عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن پھر ثابت ہو گیا کہ اصل اسٹیبلشمنٹ یہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے آپ نے کئی ٹویٹ دی میجر صاحب آپ نے کہا کہ آہ جنرل آسم منیر ہی جیتے گا تو کیا وہ جیت گئے ہیں کیا صورت آپ کو لگتی ہے سر سر ایک سال تک تو عمران خان ہی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے سر دس اپریل سے لے کر دس اپریل دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں دس اپریل دو ہزار بائیس جب عمران خان گردی سے اپنی نکالا گیا تھا سے لے کر سر نائنٹ آف میں جب یہ پورا بوال ہوا تب تک تو عمران خان used to dictate to the army سر آرمی چیف کو گالیاں دینا آہ ڈیٹی ہاری بولنا سر ڈی جی سی کو آہ آئی ایس آئی چیف کو گالیاں نکالنا شابہ شریف کو اور کھل کے establishment کو اور ملک کے جو set up ہے اس کو بولنا کہ اب میں اور خطرناک ہو جاؤں گا you know آہ تو اور وہ خطرناک بن بھی گیا سر ایک سال کے لیے ایسا لگا کہ everybody is helpless پر کہیں نہ کہیں کیونکہ سر میری study اتنی ہے نا پاکستان آمی کے اوپر جتنی میری study میں نے ایک بات ریلائز کری کہ they will hit back they will hit back کس لیول پہ hit back کرے یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا but i had you know i had this idea that they will hit back and they will not let go some اتنی جلدی وہ لوگ نا نکلنے نہیں دیں گے اپنے ہاتھ سے جو سکتا ہے ان کے اندے ہیڈ بیک ان ان کو یہ پتا تھا سر کہ پہلے انہوں نے عمران خان کو کرا ریسٹ ان کو یہ پتا لگیا کہ عمران خان کو ریسٹ کرو گے عمران خان ریڈ لائن ہے تو عمران خان کو ریسٹ کرو گے پھر ہزاروں لاکھوں کی جنتہ سڑک پہ آ جائے گی تو انہوں نے بولا ان کو ریسٹ کرو جو ریڈ لائن نہیں ہے شرین مزاری تھوڑنا ریڈ لائن ہے سر حسد عمر تھوڑنا ریڈ لائن ہے آپ کا یہ شام حمود قریشی یہ تھوڑنا ریڈ لائن ہے باقی لوگ ریڈ لائن تھوڑنا ہے یہ یہ آپ کا جو کیا نام ہے سر یہ چودری فواد حسین کی اگر ہم بات کریں تو چودری فواد حسین تھوڑنا ریڈ لائن ہے سر اس میں سے ریڈ لائن کوئی بھی نہیں ہے ریڈ لائن تو عمران خان تھا ان کی عمران خان کو انہوں نے اریسٹ نہیں کرا باقی سب کو انہوں نے اریسٹ کر دیا جیسا ہم ٹی وی میں پہلے بھی ہم لوگ آپ کے چینل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں سر کہ یہ مطلب we feel عمران خان is the new establishment but maybe you سر دیکھئے پاکستان میں چیزیں بدلنے میں time تو لگتا نہیں ہے اب یہ چیز ہو گئی ہے یہاں پہ کہ now they have suddenly figured out that یہ you know کہ establishment جو پرانی تھی جو ریال establishment تھی اس نے ری ایسٹ کرنے کی کوشش اپنے آپ کو کری ہے اور جو ریڈ لائن نہیں تھا ان کو صاف کر دیا سر آپ نے بولا سو سے اوپر میری ایسی اطلاع ہے کہ جو مجھے پتہ لگا ہے اپنے پاکستانی فرن سے کہ what they have done sir is they have very nicely targeted people جیسے کہ building blocks ہوتے ہیں سر party گئے یہ پاکستانی آمی نہ بڑا technical کام کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مطلب though it is wrong ایسا اگر یہ claim کرتے ہیں کہ democracy پھر تو ایسا نہیں کرنا چاہے but انہوں نے کیا کر رہا کہ they said who are the office bearers of تحریک انصاف یہ جو پوری گاڑی چل رہی ہے یہ تحریک انصاف کی اس میں پہیا کون ہے اس میں steering کون ہے اس میں ہارن کون ہے گیر کان سے لگتے ہیں اور ایک ایک کر کے سر ایک ایک کر کے کھڑا ہوا ہے اور جیسے اینٹیں رکھ دیتے ہیں سر انڈیا میں ہوتا پتہ نہیں پاکستان میں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا پرانی گاڑی کے ٹائر نکال دیتے ہیں اینٹوں پہ کھڑی کر دیتے ہیں گاڑی انہوں نے صرف پوری گاڑی کے پرزے نکال کے اینٹوں پہ کھڑی کر دی گاڑیاں آپ نے دیکھا ہمارے یہاں تو ہوتا ہے پرانی گاڑیوں کو اینٹوں پہ اینٹوں پہ کھڑے کرنے کا تو اب ان کی گاڑی اینٹوں پہ کھڑی ہو چکی ہے لیکن جو دھانچہ ہے جو اس کا سٹرکچر ہے وہ امران خان ہے ڈیلی وہ کسی نہ کسی طرح سے یونٹیوب پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ امران خان کا جو اتنا ایکسٹریم ریٹرک تھا وہ اس کو تباہی کی طرف لے کر گیا مگر اس کے باوجود اس کی پاپولیریٹی تو ہے اور اس پاپولیریٹی کی بیس پہ اب جو میں دو تین دن سے مجھے صاحب امران خان کی لینگویج اور باڈی لینگویج کو دیکھ رہا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے امران خان نے یہ ہار مان لی ابھی انہوں نے آج ہی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کا سیاست میں کوئی کردار نہیں یہ اہمکوں کی جنت ہے ایسا سوچ رہا اب اس ریالیٹی کو وہ تسلیم کر لینے کے بعد اپنی پاپولیریٹی کو مینٹین رکھ پائیں گے سر ایسا ہے کہ ایک سال تک جو سرکار تھی شہوہ شریف کی ایک سال سے امران خان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ بات کر لیں سوٹ آٹ کر لیں ماملہ باتچیت سے حل نکال لیں شہوہ شریف نے پرسنلی بات کری کتنے لوگوں نے پرسنلی بات کری امران خان نے صاف بول دیا کہ میں چوروں ڈکیتوں سے باتیں نہیں کروں گا میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا جس نے پاکستان کے وسائل لوٹے ہیں لوگوں کی جو سیونگز ہیں وہ سب لوٹ کے چلے گئے اور میں ڈکیتوں سے بات نہیں کروں گا دو دن پہلے خبر ہی آتی ہے سر ڈان نیوز کی خبر کہ امران خان نے کمیٹی بنائی ہے انہی چوروں ڈکیتوں سے بات کرنے کی اور آج جو چوروں ڈکیت کیا کہہ رہے ہیں جن کو امران خان چوروں ڈکیت کہتا وہ کہتے ہیں دہشتگردوں سے بات نہیں کرتے سو دس اس آل پاور نیگوسیشن فرم اپوزیشن اور سٹرنگ اور پاکستان کے مجھے لگتا آوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو چوران امران خان نے ان کو بیچاتا نا سر کہ میں تمہیں ریاست مدینہ بنا کے دوں گا آپ کو ریاست مدینہ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پاکستان بن جائے وہ بہت ہے آپ کو ریاست مدینہ بننے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں سر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ریاست مدینہ جن لوگوں نے بنائی تھی وہ ایک خاص ٹائم تھا وہ ایک خاص لوگ تھے ان کا ایک خاص کالیور تھا دوسرے ڈیفرنٹ ٹائمز ڈیفرنٹ پیپل لوگوں کو یہ بولنا کہ میں تمہیں ریاست مدینہ بنا کے دوں گا یہ تو بے وکوفی کی بات ہے پہلی بات دوسری چیز جب آپ کے ہاتھ میں سٹریٹ پاہر تھا جب آپ کی ایک زبان پہ لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جاتے تھے جب آپ ملک کو بلیک میل کر سکتے تھے تو آپ نے ایک سال تک راج کر آیا ہے آپ نے ایک سال بلیک میل کر آیا ہے سب کو آپ نے اپنی باتیں منوائی بھی ہیں اور یہ آپ کا کردار رہا ہے اب کیا ہے کہ نو مائی کے بعد جب فوج نے بولا کہ انہف از انہف اب ان کی مار لگاؤ ان کی کٹ لگاؤ اور اس میں تو فوج پاکستانی فوج ایکسپرٹ ہے سر اور اپنے آوام سے لڑیوی کوئی بھی جنگ پاکستانی فوج آج تک کھاری نہیں it has never fought a war which it has fought with his own people انڈیا سے بے شک آر گئی ہو چار بار لیکن اپنے لوگوں سے تو آرزہ میں جیتی ہے پاکستانی فوج آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی سر اینکروں کے سر بدل گئے ٹیلیویجن پہ جو ٹی وی آنکر تھے چھوڑ کے امران ریاض جو کی گائے بے پتہ نہیں کہاں پہ ہے میں دیکھ رہا تھا I don't know if you find it comfortable I can take the names of people جن کے سر سر بدل گئے جو بالکل اب بڑی میڈیم بات کر ایک زفر علالی صاحب ہیں جو ڈپلومیٹ ہیں پہلے تو ان کو ایسا لگتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار نکال کے جی ایچ کیو کے اندر گھج جائیں گے ہلالی صاحب کسی بھی دن ان کا گھوڑا بلکل گیلپ کر کے گھج جائے گا جی ایچ کیو راول پرنڈی میں اب سب کے جو سر ہیں سر بڑے مدھم ٹائپ کی ہو گئے ہیں سب کے سر کیونکہ کس کو نہیں پتا کی کس کے گھر کے پاس رات کو کالی ویگو گھڑی ہے اٹھا کے لے جائیں گے جی چلو آ جاؤ چکلو اس کو تو they have now understood the power of the pakistani deep state اور جس طریقے سے PTI ڈیسمنٹل کری ہے سر میں نے تو اس کو بڑا کلوزلی فولو کر آیا کیونکہ جن جن لوگوں کے انہوں نے اٹھایا ہے سر یہ بڑا ایک فوجی کسم کا operation ہے جو انہیں صوفیسٹیکیشن یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے آئی بی نے اٹھا لیا یا پاکستان کی لوکل سی آئی ڈی پولیس نو 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 سر this is a پاکستانی ملٹری operation اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کچھ خاص لوگ خائبر پکتون سے اٹھائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان کا بیس وہاں پہ سب سے زیادہ مضبوط ہے تو کسی نے سر مپ نکالا ایک اور مپ پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرا کہ کون کون سے بندے ہیں کہاں کہاں پہ ہیں ان کا پبلک سپورٹ بیس کیا کیا ہے اور ان کا پاسٹ کیا ہے جیسے کی فوج میں آپ دیکھیں کبھی فوج کا مپ ہوتا اس میں چھوٹے چھوٹے فلیگ لگے رہتے ہیں ٹکس لگے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ نہیں سوری ماف کیجے گا ریڈ بلو گرین یہ سب لگے رہتے ہیں پورا نا فوج کا بڑا مپ ہوتا پوری دیوار کبھڑ ہوتی ہے وہ انڈین آمی میں پاکستانی آمی میں کسی نے سر مپ نکالا ہے جی ایچ کیوں میں اور کسی نے ٹک لگائی ہیں اس پر اور بولا ہے اچھا اس کو اٹھاؤ اچھا اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ this operation was conducted with military precision سر swiss swiss watch precision جس کو کہتے نا سوزیلنڈ کی گھڑیاں ہوتی ہیں راڈو ٹائپ کی کوئی جو بھی ہوتی ہوگی مجھے تو نہیں پتا مہنگی مہنگی گھڑیاں وہ پاکستانی فوجی پینتر سر ہم تو بچارے افورڈ نہیں کر سکتے تو اس گھڑی کے جیسے ان لوگوں نے جو پریسیجن آپریشن کرا ہے سر taken apart پی ٹی آئی سر اور پی ٹی آئی اپنے زمین پر گر دی پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہوگی لیکن مجھے اصلا لگتا ہے کہ they will find a way minus عمران خان یہ مجھے لگتا ہے اور عمران خان کی popularity دیکھیں سر ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا without your permission سر کہ عمران خان the person and عمران خان the idea یہ دو مختلف چیزیں ہیں سر عمران خان the idea یہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں رہ رہا ہے تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے عمران خان کو بھیج کے باہر کہیں جدہ بھیج دیں عمران خان کو یہ بھی بیچ میں بڑی بات چیت آئی ہے کہ اس کو بولا ہے اس نے بولا نہیں میں تو لندن جاؤں گا یو ایس جاؤں گا میں جدہ نہیں جاؤں گا اتنے سالوں تذویر پہنے کے پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یہ جاتا ہے جدہ آرام سے وہاں پہ رہتا اور مکہ وکہ گھوم کے آتا کچھ کرتا but i think he's more interested in london or in new york in u.s that is something that will pose a danger to the establishment at least for the next 20-30 years unless یہ idea کو dismantle کریں سر ورنہا ہے بھٹو بن کے پیدا ہوگا سر اس کو کہتا ہے آر گھر سے بھٹو نکلے گا it will keep on haunting them بھٹو کا جو معملا دانا سر یہ تو بج گیا بہت he was very lucky یہ جو زیاہ الہق تھا کیونکہ وہاں پہ afghan جہاد ہو گیا فرسٹ afghan جہاد 1979 میں تو اس کو acceptability مل گئی ایٹی ایٹی ون کے بعد امریکہ نے اس کو پیسے دی دی acceptability مل گئی لیکن ان کو acceptability ملے نہ ملے پلاس امران خان یہ 60 65 یہ کانگریس من کو تیار کر کے اور 30 میں 30 member of parliament UK کو تیار کر کے سب خان کے لیے اچانک بڑے فکر مند ہو رہے ہیں جن لوگوں نے نو نو تاریخ کے پہلے اتنی level کی بات نہیں کری تھی وہ ایلان اومار ٹائپ کے اکے دکھ کے آئے ہوں گے وہاں پہ لیکن اتنی level کی بات نہیں تھی اب تو پورا وہاں پہ حجوم آ رہا سو سو آپ نے ذکر کیا یو ایس کانگریس من کا اور یو کے پارلیمنٹیرینز کا تو ویسٹ جس طرح امران کے لیے بول رہا ہے حالانکہ امران ایک ہالو ان شیلو آدمی ہے مگر یہ جو بیٹل فیلڈ ہے اس وقت پاکستان چائنہ اور ویسٹ کے بیچ کی یہ کیا ثابت نہیں ہوتی اور چائنہ کیا پاکستان کا ساتھ دے پائے گا اگر امران خان مائنس پی ٹی آئی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے وہ بھی کیا ان کانگریس من کی سپورٹ اور یوکے پارلیمنٹیرینز کی سپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر بڑی اہم بات آپ نے کری ہے میں تو اکثر کہتا آ رہا رہا ہوں پہلے بھی ہماری بات ہوئی پورے انڈیان سب کانٹیننٹ کی بہت ایک بیماری ہے ذہنیت کی اور ہماری کیا بیماری ہے ہم یہ دیکھتے ہے لیڈر کہہ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے لیڈر کر رہا ہے رائیٹ we are taken in by speeches all of us رائیٹ انڈیا کے پاس 75 سال میں سپیچی دے آرے تھے سپیچی دے آر تو موڈی جی چاوی شاوی لگا یہ تھوڑی سکی کام وام کرو ٹھیک ہے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں کہ پہلے پرائی منسٹرز نے کچھ کام نہیں کارا کام سب نے سارے بہت بڑے لیڈر انڈیا ریلویز کے منسٹر رہ چکے ہیں بیہار کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں بہت بڑا پریوار اور پرسن پولیٹکلی ویری پوریفل اب تو خیر کیا ہی رہ گا ان کے پولیٹکس بٹ ایک بار بیہار کے گاؤں میں گئے تو لوگوں نے ان سے کمپلینٹ کری مکہ منطری تھے وہ وزیر بیہار کے چیف منسٹر تو بولا کہ جناب روڈ خراب ہے ہمارے گاؤں کی جو روڈ ہے روڈ بہت خراب ہے روڈ ٹھیک کروا دیجئے تو لالو جی نے کیا بولا لالو جی نے بولا تمہارے پاس کون سی کار ہے جو تمہیں اچھی روڈیں چاہیے تم نے دوپید لی جانا ہے تو لوگ بہت ہنسنے لگے خوش ہو گئے لوگ بھی بھولے ہوتے ہیں سر پیپل آر رینوس انٹ تو لوگ بڑے بھولے ہنسنے لگے تو کیا بولتا ہے لالو پرسادی آدف کیا بولنے کا انداز ہے اس کا لالو مختلف ہے میں پھر سے آپ کو دو چار اگزامپلز لیتا ہوں امریکہ کو لگاتار کرٹسائز کرنا امریکہ پہ تحمت لگانا کہ امریکہ کی وجہ سے میری سکار گر گئی لیکن یہ تو کہنے کا ہے کہ امریکہ برا ہے امریکہ شیطان ہے امریکہ وہاں سے نکل گیا یہاں سے پاکستان اکنومی کوریڈر بند کر دیا اب خان نے سی پیک بند کر رہ ہے سب سیدھا بینیفٹ کس کو ہوا سکھ امریکہ کو بینیفٹ ہوا امریکہ تو ہم لوگ کیا ہے کہ جو لفظ ہوتے ہیں لیڈر کے نا وہ سنتے اس کے جو کارنامے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں ہم لفظوں پہ جاتا جاتے ہیں ہم لوگ امران خان نے آئیم ایف کی ڈیل پاکستان کی دبا دی جب یہ لوگ آئیم ایف سے ڈیل کر رہے تھے یاد خائبر پکتون اور پنجاب کے چیف منسٹرز نے لکھا تا آپ کو یاد ہوگا ہمیں اس ڈیل کی ضرورت نہیں اور یہ ڈیل اٹیک ہوا اور داسو ڈیل پہ سر تین اٹیک ہوئے تین اٹیک ہوئے ایک جس میں آٹھ دس انجینئر مر گئے تھے پھر داسو ڈیل پہ بیریکس جل گئے پھر ایک اور اٹیک ہوا سر داسو ڈیل پہ یہ کون کر رہا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ماف کیجئے پاکستان تحریک تالیبان پاکستان اگر اس کے اٹیک کر رہے ہیں اگر ہمیں مان کے چلتے تو اس کو بس آیا کس میں سر وہاں پہ جو اپی ایس پشاور آپ امران کھان کے جو سپورٹرز ہیں بڑے گصہ ہوں گے تم نے خان کو کیسے بول دی میں مجھے گالی دینے کا کوئی وہ نہیں ہے آپ جا کے چیک کر لیجی خان کا ٹویٹ ہے سر اپی ایس پشاور کے بچوں کے قتل کے بعد رائی انڈین پارلیمنٹ نے دو منٹ کا سائلنس کرا سب کھڑے انڈین پارلیمنٹ پر بولا دو منٹ ہم سائلنس ان بچوں کے لیے ان کی آتما کی شانتی کے لیے ہم پری کریں گے ان بچوں کے لیے امران خان نے بولا کہ you have to talk to the TTP امران خان کا tweet ہے sir on record that we need to talk to the Taliban Pakistan we need to tweet کرنے کی اور یہ اس نے tweet کرا ایک میں نے 140 145 بچے جب مارے گئے sir اس کے بعد امران خان نے بولا کہ ان سے لڑی وہ امریکہ کے لیے کرا ہے تو اس کی کہنی جس کو ہندی میں کہتے نا کتھنی اور کرنی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے call of ail میں فرق یہ میں بات یہاں پر bring out کرنا چاہتا ہوں سار جی اور اسی context میں یہ بات open secret ہے پاکستان آرمی کے اندر چائنا بلوک اور ویس بلوک بڑے سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے اور یہ بالکل سڑکوں پہ نو مئی کو وہ اصل میں نکل آیا جو فائٹ کا معاملہ ہے اندر کی فائٹ باہر آگئے اور اب اس کو فوج دبا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا فیکٹر بھاری ہوگا چونکہ صرف یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہ ایشو تو رہنا ہی ہے وہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا چائنا فیکٹر بھاری ہوگا یا ویس فیکٹر بھاری ہوگا یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پلیٹیکل ایلیٹ بیلنس کر لیں گے ان تینوں میں سے کیا صورت آپ کو لگتی ہے سر مجھے لگتا ہے کہ امریکا will continue to play apart in پاکستان and china will continue to play apart in پاکستان ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا امریکا کی جو نظر سر وہ افغانستان میں نہیں پاکستان کیوں امپورٹنٹ تھا امریکہ کے لئے کیونکہ امریکہ افغانستان میں اگر آپ افغانستان سے امریکیوں کو ہٹا دیں پاکستان کی پاکستان کی خود میں کوئی امپورٹنس نہیں پاکستان پاکستان کون کون جا رہا ہے جب بھی آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں گے اوپر جا رہی ہے جس میں پاکستان بڑا فقر کرتے ہیں کہ مشرف کے سمجھ اکانومی بڑی اوپر جاری تھی اور اس فلانے کے سمجھ اکانومی وہ تب جاری تھی اور ابھی جو اکانومی ان کی ڈوب رہی ہے وہ سمجھ ڈوب چیزوں میں نہیں پڑتا امریکا بڑی چیزوں میں بھئی آپ کیا پولیو ہے کی نہیں ہے امریکا اس سے فکر مند ہے آپ گرلز کا ایڈوکیشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ لو تھوڑے سے پیسے گرلز کا ایڈوکیشن کرا ہو اچھا جی آپ کیا منورٹیز کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک سے ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کیا ڈیموکریسی کا انڈیکس کیا ہے چائنا نے کبھی پوچھا چائنا کہتا یار تم لڑکیاں پڑھیں نہ پڑھیں ان کی طرف سے پولیو ہو نہ ان کو کیا فرق پڑتا چائنا کہتا بس یہ آپ ایسا کام بتاؤ یار دندے کی بات کرو گلے پہ بیٹھے ہیں بلکل بلکل خزانہ جو ہے وہ جو کیش باکس چائنا گلے پہ بیٹھا ہے چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ امریکن ہیں کی وات اس ٹیٹ آف فیمیل ایجوکیشن چین کہتا یار یہ سب بیکار کی چیز ہیں دندے کی بات کرو پیسے کی بات کرو پیسے دے سکتے ہو نہیں تو یہ جو F9 ہے F11 جو بی پار کپ اسلام آباد اس کو گریوی رکھو آچ یہ نہیں آچ ٹھیک ہے یہ بنیزیر بھٹو انٹرنیشن آئرپورد گریوی رکھو آچ یہ فلانا اللہ مائدبال کے نام کے گریوی رکھو ان کا بزنس ڈیلنگ ہے ان ایسی بیٹا ایسا کو ہی نہیں کرتا but China میں corruption is a way of life آپ کا ایک بندہ ہوئا ہے وہ آپ کو ملے گا آپ زیادہ نگوشیٹ کر لو زیادہ نگوشیٹ کر لو میرا کہلے کا مطلب ہے کہ China اپنے کام میں بڑا ستیٹ فورڈ ہے Americans goal and Americans do not understand the eastern psyche therefore this they don't understand it وہ western lens سے دیکھتے ہیں eastern societies eastern societies China understands the east very well and China has now started understanding the west very well also China کو پتا ہے کہ پاکستانی جرنیلوں کو کیا چاہیے پاکستانی جرنیل آپ چائے سموسے کھانے کے بعد جنرل صاحب سیدھی بات چیف و آمی سٹاف یہ بولے گا چائنا کو کہ جنابے والی آپ یہ بتائیے کہ میرا کتنا حصہ آپ اس کی بات کے لیے آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بیوی بچے ٹھیک ہمارے گھر میں بیوی بچے ٹھیک سب کچھ تایا تائی ماسا ماسی جتنے بھی ہیں سائن کریں وہ سائن کرتے تحقہ نہیں کہتا تو چائنیز ٹرانجیکشن is very clean امریکنز دنیا بھر کی بات کرتے ہیں جس سے پاکستانیز are not interested تو یہ چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ امریکن رہے گا کیونکہ ایک بڑا سٹرونگ امریکن کیمپ پہ یہ سب امریکہ میں پڑے ہیں ان کے ویپنز زیادہ تر امریکہ سے آئے ہیں ان کی ٹریننگ امریکہ میں ہوئی ہے لیکن ایک آوات ہے نا کہ باپ بڑا نہ بھائی ہے سب سے بڑا روپہ یہ اثر اب جو روپے دے گا پھر اپنی لویلٹیز چینج کریں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں چائنہ کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہے گا چائنہ کا پریزنس زیادہ رہے گا very much more compared to the US جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صرف ایک ہی ایج ہے امریکہ کو پاکستان کا بہت بڑا ڈائسپورا امریکہ میں رہتا ہے اور ظاہر ہے چائنہ میں رہنے کے لیے پاکستانی الیٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہاں ان کو کیا ملنا ہے یہ باتیں اپنی جگہ پہ اگر ہم بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو میں سب ابھی عمران خان نے دو تین دن پہلے اپنی تقریر میں اپنی پارٹی کو یعنی تحریک انصاف کی پارٹی کو ملایا ہے کشمیریوں کے ساتھ جمہو کشمیر کی پارٹیوں کے ساتھ وہ بالکل نہیں سمجھتے نہ جمہو کو نہ کشمیر کو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جمہو کشمیر میں بھارت نے کچلا پرو انڈین پارٹیوں کو بھی یعنی شیخ فیملی کو یا مفتی فیملی کو اسی طرح تحریک انصاف کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چل رہی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ازادی ایک دن لے کے رہیں گے اور تحریک انصاف بھی ازادی لے کے رہے گا تو یہ جو انڈیا کے ساتھ وہ خامخوا ڈرائگ کر لیتے ہیں چیزوں کو اپنے پلٹیکل کرائیسز میں بھی کیا یہ ابھی بھی ان کی پارٹی میں بکر ہے اس کا فائدہ ہے ان کو سر یہ پارٹی کو نہیں بیچ رہی ہے یہ پاکستانیوں کو بیچ رہی ہیں کیونکہ کشمیر کا کارٹ چلتا ہے پاکستان میں اور ابھی بھی لیکن ہمیں مجھے بڑا برا لگ سر کیونکہ ٹھیک ہے میں روز پاکستان کی سمیر اٹھ کے تنقید کرتا ہوں ٹویٹ کرتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں وہ ایک طرف لیکن سچ تو ہی ہے ہمارا پڑوسی ہے سر میجر گورواری کی کہنے سے ایسا تو نہیں کہ پاکستان پڑوسی ہونا بند ہو جائے گا کہ پاکستان گائب ہو جائے گا اگر بھارت واسی چاہیں تو ایسا تو نہیں پاکستان تو رہے گا جیسا بھی رہے رہے گا پاکستان سر ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یوم تکبیر منایا 28 تاریخ کو ٹھیک ہے جی 25th anniversary of the nuclear tests of پاکستان جب یہ کر رہا ہی تھے نا سب that day انڈیا inaugurated the new parliament right انڈیا نے parliament inaugurate کری اس کے ایک دن بعد اسرو کا ایک بڑا سیکسسفل ساتلائٹ ٹیسٹ ہوا سر جو انہوں نے راکٹ پہ ساتلائٹ بھیجی اس کے کچھ دن پہلے سر چار پانچ دن پہلے اس کے ٹیسلا نے بولا کہ ہم انڈیا میں پروڈکشن اپنا شروع کر رہے ہیں right اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ the day is not far when انڈیا will become the fourth largest economy in the world کیونکہ انڈیا میں رسیشن کی چانچ zero ہے اس کے علاوہ جو ایپل کے آئی فون کی منفیکچنگ یہ سٹورز یہ سب پچھلے ایک مہینے کا ہے اور مجھے بڑا برا گیا سنکے کہ پاکستان کے پاس ریپورٹ کارڈ جو پاکستان کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج سے پچھے سال پہلے ہم نے بم بھولے تھے and i felt very bad i felt that you know not for the government government کی تو میں روز ٹانگ کیشتا ہوں ووج کی روز ٹانگ کیشتا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سر دو روپے کا سر سر کار جو عوام ہے 23 25 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں is there no accomplishment کچھ تو ہوگا سر کچھ تو انہوں نے کرا ہوگا مطلب کچھ ایک چیز ہوگی جو کہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ کرا باقی دنیا نے بہت کچھ کرا ہوگا لیکن ایک چیز پاکستان نے بھی کری ہے اور اس کا جیشن من چاہتے پچھے سال پہلے نیوکلر تیسٹ کرا انڈیان تو بھول بھی سر انڈیا کا پہلا نیوکلر تیسٹ 1974 میں ہوا سر انڈرا گاندی ہماری 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 شی وز دی ہماری پرائم منیسٹر انڈرا گاندی جی نے بودھا سمائل اس کا code ورد بودھا سمائل اور انڈیا نیوکلر تیسٹ کیونکہ ہماری اچیوی ہمارے ہمارے اچیوی ہماری اچیوی 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 اگلا کیا ہے اگلا یونکون کب انڈیا سے نکل رہے سر یہ چندہ ہے لوگوں اگلا یونکون کب شیئر مارکٹ اگلا کیا کرے گا آپ free trade agreement انڈیاب کان سا اگلا سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے وہ برا لگتا ہے سوچ کہ باقی میں تنکیر ڈیلی کرتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا that is part of my interest and also part of my job but برا لگا اس چیز کو دیکھتے کہ there is nothing to talk about in Pakistan very unfortunate جی اور اس بار جو پاکستان میں political operation ہوا نو مئی کے بعد خاص طور پر اور ہم نے within two weeks اتنا بڑا change دیکھا اتنا بڑا جیسے وہ پاکستان کی لینگوچ میں کہتے ہیں وہ سوفٹ وہ جو سوفٹ ویر کی اپ ڈیٹنگ ہے وہ بہت ہم نے massive level پہ دیکھی اس اتنی اگریسیو چینج کو بھارت میں کیسے دیکھا جا رہا ہے سر بھارت میں تو مجھے سے لوگی کمنٹ کرتے ہیں اس پہ سر وہ بیسکلی بھارت نے تب انٹریس لیا تھا جب وہ ویڈیوز آ رہے تھے یہ جل رہا ہے یہ جل رہا ہے اور you know it was news for two three days in India now it has fallen out اب ہم لوگ چلے گئے سر پھر وہ Karnataka کا معاملہ ہو گیا پھر کبھی Manipur کا کچھ ہو گیا violence ہو گیا وہاں پہ پھر نیا پارلیمنٹ inaugurate ہو گیا پھر راکٹ چھوڑ دیا انڈیا میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے تو انڈیا میں اتنا اس چیز کو لے کے ایک دو دین تین دن ہوا تھا جب وہ خاص طور سے مور چوری ہوئے تھے کورما چوری ہوا تھا تب وہ زیادہ انڈیا میں اب یہاں پہ بھی تو لوگ بیٹھ گیا مزے لیتے ہیں بھر بھری لوگ کیا کہنے تو شام گواہ کے اچھا یہ پتہ مور چوری ہو گیا سفید مور اچھا ہم نے بھی سفید مور نہیں دیکھا تھا میں نے تو کبھی لائپ میں نہیں دیکھا تھا میں نے پکچر بھی نہیں دیکھا میں نے پہلی باریا کور کمانڈر کے گھر سے سفید مور نکل رہا ہے تو اتنے پیسے ہونے چیزے نا سفید مور میں نے دیکھا نہیں اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سفید مور ہوتا ہے دیکھنا تو بڑی بات ہے تو ہم نے سفید مور بھی دیکھ لیا کہ ایسی ایسی نایاب چیزیں نکلی ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھیں تو انڈیا میں بڑا فیسنیشن تھا لوگوں بڑا مزایا اور تین دن کے بعد انہوں نے ہاتھ فاتھ جڑا جیسے ہندوستانیوں کی عادت ہے پھر وہ دوسرے چیزوں میں لگ گئے پھر وہ کارنا ٹاکا کی بات ہو گئی پھر کہیں کی بات ہو گئی کہیں کی بات ہو گئی پھر یو پی میں ایلیکشن تھے صرف میر کے ایسی بلوک یا میر کے ایسی ایلیکشن تھے اس کی بات ہو گئی پھر اب پارلیمنٹ کی تو we moved on sir بٹ جو ہماری کمیونٹی ہے sir جو انیلسٹ کی کمیونٹی ہے بھارت میں ان میں تو یہی بات چل رہی ہے کہ پاکستان has become a battleground of the new great game sir it has become the new great game پاکستان جو پہلے افغانستان میں کھیلے جا رہا تھا افغانستان has become an extension of Pakistan and Pakistan has become an extension of Afghanistan کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں صرف میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر سمیں آزادی کے بعد جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے پاکستان کا جو importance ہے دنیا کے لیے وہ پاکستانی سوچتے ہوں گے کہ ہمارا importance یہ ہے کہ ہم واحد ایک مسلمان ملک ہیں جس کے پاس item bomb ہے یہ پاکستان میں جو بچہ بچہ ہے اس کو یہی نیریکٹیو سمجھ میں آتا دیکھیں دنیا کو یہ جو ایک فیسنیشن ہے نا اسلام کے ساتھ پاکستان میں دنیا اس فیسنیشن کو شیئر نہیں کرتی انڈینز ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے حیسائی ہے we are people who are focused on professional excellence ہم کہتے ہیں یار دندے کی بات کرو talk business ٹھیک ہے جو آپ آپ کا جو بھی اللہ ہے آپ کا بھگوان ہے وہ آپ کی گھر کی بات ہے that's your personal matter ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے business کی بات کرو لیکن پاکستانیوں کو بتایا گیا ہے کہ دنیا اس لئے تم سے جلتی ہے کیونکہ تم مسلمان اب اس کا تو کوئی logic ہے نہیں سر there is no logic to it but ایسا ہے now when it is being used as the chess board or the battleground for the great game پاکستانی are still thinking that they matter they think it's a fight between Asim Munir and Emran Khan ان کے دماغ میں ابھی بھی یہ چل رہی ہے کہ یہ لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں آپ لوگ لڑ نہیں رہے آپ لوگ اسے لڑوائے جائے دی یہ لڑائی یہ چائنہ اور امریکہ لڑ رہے ہیں اور اس میں مر رہے ہیں پاکستانی اور یہ پاکستانیوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ ان کے دماغ میں پاکستانیوں کے دماغ میں بچپن سے ڈالا گیا ہے کہ تم سب سے عظیم ملک ہو تم وسائل سے مالا مال ہو ٹھیک ہے اور 1965 کی جنگ میں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اور یہ کوئی بتا رہا تھا پتہ نہیں مولویتہ مجھے اس کی سٹوری بیگراؤنڈ نہیں پتا پر وہ کہہ رہا تھا کہ سفید گھوڑے تھے اور ان کے پتہ نہیں کیا بول رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہیں یوٹیوب میں ان کے دانتوں میں دھول لگی تھی گھوڑے کے دانت میں دھول مجھے کونسٹ سمجھ نہیں ہے کہ گھوڑے کے دانت میں دھول کیسے لگ سکتی ہے اور اس نے بولا تھا کہ وہ گھوڑے وہاں پہ دوڑ رہے تھے اور ایک کرنل نے بتایا اور اس نے مرتے مرتے یہ بتایا کہ اس نے دیکھا اس کو گھولی لگی وہ شہید ہو گیا اور اس نے بولا کہ سفید گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ان کے دانتوں میں دھول لگی تھی 1965 کی جنگ میں تو میں نے کہا گھوڑے تو استعمال نہیں ہے وہاں پہ پتہ نہیں کون سے گھوڑے کی بات کر رہے ہیں پر کوئی سٹوری ہے سر پتہ نہیں وہ مول بھی سنا رہا تھا میں نہیں کونٹیکسٹ کی گھوڑے کے دانتوں میں کیوں دول لگی ہوگی لیکن ان کا بلک کیسی چل رہا ہے جی آپ نے کہا کہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ وسائل سے مالا مال ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مسائل سے مالا مال ہیں تو اس ساری صورت میں اگر ہم امیز صاحب آج کی باتشیت کو آپ کے ساتھ سمپ کریں تو پھر یہی لگتا ہے کہ بھارت میں پاکستان کے ان پولیٹیکل مسائل اکانومک مسائل کو انٹرٹینمنٹ کے لیول پر دیکھا جا رہا ہے کہ مور چوری ہو گیا بریانی چوری ہو گی سٹرابیری کھائیں ان لوگوں نے تو بھارت میں اس کو پالیسی میکرز یا جو سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو کیا ایک تھرٹ کے طور پر نہیں فیل ہوتا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو انسٹیبل پاکستان ہے بھارت کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انسٹیبل پاکستان آپ اس بات کو آخر میں کیسے سامپ کرتے ہیں سر جو پالیسی میکرز ہیں وہ ہمارے کافی دیویجن سر جو ہیں پاکستانی بارڈر سے آئی بی ڈین آف کنٹرول سے دے مووڈ تو چینہ سر سو بھی نو لانگر کنسیڈر پاکستانا تھریٹ یہ میڈیا نے بھی کور کرا ہے تو ایچی کوئی کور نہیں ہے سیکرٹ جو میں آپ کو الگ سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی خوفیہ جانکاری نہیں ہے کہ ہماری میڈیا نے کور کرا تھا اور ہمارے کافی تو چی unstیب کرتے ہیں میں سی بند ہے دونوں کے مشنز اب یہ بھی خبر آئی سر کہ جو پاکستانی ایک سکول چلاتے تھے دلی میں جو ان کے ہائی کمیشن کے بچوں کو پڑھاتا تھا سکول اس کو سکول بند کر اس سیشن کے بعد اس سکول بند کر رہے ہیں یہاں پہ they are saying that we see no value in running the school so they are shutting down the school sir اور بسر یہ چل رہا ہے تو essentially what is happening here is that they are you know they are saying that اب پاکستان وہ نہیں رہا سر وہ threat جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا irrespective of nuclear weapons جو بھی بڑھ کے مارے سر یہ لاہور میں بیٹھ کے نا جو بھی بڑھ کے مارے کہ جی ہم نے ایسا کر دیں گے اور وہ ایسا کر دیں گے ان کی establishment والے بڑھ بول یہ پوری شیخ رشید ہے نا ماں پہ شیخ رشید is not a person شیخ رشید is a state of mind sir شیخ رشید ایک انسان کا نام نہیں ایک شخص کا نام نہیں ایک ذہنیت کا نام ہے جس سے پاکستان خاص طور سے پاکستانی پنجاب سر اور پاکستانی پنجاب سے جنمی establishment میں آم پنجابی کی بات نہیں کر رہا جو وہاں پہ آم پاکستانی پنجابی ہے i'm not talking about the common person i'm talking about their establishment sir their uh their army officers their their bureaucrats their judges their businessmen their vaderas and chaudری's and those big people sir بڑے لوگ ہیں ان کی یہی ذہنیت سر تو we have stopped now اگر آپ یہ بھی دیکھیں سر کہ جیسے میں نے چانکیا ڈیالوگز کر رہا تھا چانکیا ڈیالوگز میں سر out of 15 odd sessions سر چودہ ی پندرہ sessions ہوئے تھے اس میں سے ایک session پاکستان کا ہوا تھا ایک session کیونکہ پہلے جو ہم نے چودہ پندرہ session کرے تھے تو ہم نے سر سائبر کے اوپر دو session رکھے تھے تو ہم نے پھر لوگوں نے بڑا object کر رہا کہ ایک تو ہونا چاہیے پاکستان کے اوپر مطلب آپ نے اتنا سائیڈ لین کر دے تو پھر ہم نے ایک سائبر کا ہٹ آیا ایک اے آئی کا ہٹ آیا تھا ای تنک آرٹیفیشل انٹریجنز کا کچھ ایسا ایک ہٹ آیا تھا اور پھر پاکستان کا ڈالت پسل ہے مطلب کی ناؤ اس کے اوپر بات کھونا کم ہو گیا ہے اور we have stopped talking about پاکستان largely in india ہاں وہ entertainment value ہے sir تو میڈیا ہمارا cover کرتا رہے گا کیونکہ میڈیا کو تو ہمارے مسال اچھی ہے جہاں سے ایسا ہوا کہ اس کے گھر سے یہ نکلا اور وہ مرگیاں جلا رہی تھی چھت پہ بشرا بھی بھی اور یہ نو یہ اس کے کیا نام کہتے ہیں وہ کمر جعوید باجوا کے گڑے کے اندر وہ سویاں چوبو رہی تھی اور کالے بکرے کٹ رہے تھے اور اس میں کچھ تو یہ بڑی مسالے دار خبر ہے تو اس کو as they take it as entertainment it is not پاکستان سے serious news نہیں نکل دے they take it as entertainment تو entertainment کے اس سے وہ they are trying to do that بہت آخر میں وہی آپ نے چانے کیا ڈائلوگ کی بات کی آپ نے کہا کہ چودہ پندرہ سیشن میں سے بڑی مشکل سے ایک سیشن کے لیے گنجائش نکالی جو پاکستان پہ ہو سکے تو چلتے چلتے یعنی اس بات پہ میں پھر آپ کی کومنٹری لینا چاہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ چاہے چانے کیا ڈائلوگ ہو چاہے بھارت کے دوسرے تھنک ٹینکس ہوں اب پاکستان in fact relevant نہیں رہا کیا matter نہیں کرتا کیا سر کافی حد تک irrelevant ہو گیا مطلب کی میں I was talking to a very senior Indian cricketer who was part of the Indian test team also میں ان کا نام نہیں لوں گا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے بولا بھائیا بتائیں یہ پاکستان تو انہوں نے بولا کہ he said کی میجے سب پاکستان یہاں پہ آئے ورلڈ کا پلے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم وہاں پہ جانا نہیں چاہتے تو انہوں نے بولا آئیں تو ٹھیک ہے نہ آئیں تو بہت بہتر ہے تو پاکستان کی پاکستان بہتر ہے پاکستان کی تم پاکستان بہتر ہے گیہوں بھیجنا چاہتے ہیں گندوں بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ افغان مر رہے ہیں ہم ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ پیسا نہیں کمارے ہیں آپ صرف رہداری دے دیجئے کیونکہ آسان پڑتا ہے آپ کے ملک سے جانا تو افغان کچھ کھا لیں گے بھوکے ہیں اس میں کمبل تھے اس میں دوائیاں تھی تو انہوں نے بولا کہ نہیں کچھ آپ اویت سامان کچھ گلت سامان بھی بھی بھیج سکتے ہیں تو انڈیا نے بولا آپ چیک کروانے سے اور جب آپ بالکل شور ہو جائیں مطمئن ہو جائیں ویڈیا ٹوٹلی ہنڈڈ پرسنٹ دستے کہ ہاں اس میں صرف گندوں میں اور کچھ بھی نہیں ہیں تب آپ اس کو جانے دیں اب روک لیں چار پاس دیں آپ ایک ایک کر کے جانے دیں سب کو چیک کر کے آپ جانے دیں پھر انہوں نے بولا نہیں صاحب وہ جو جھنڈا ہے نا وہ گاڑی میں انڈیا کا نہیں ہوگا پاکستان کا ہوگا آپ کہتے رہتے ہیں آپ کے مسلمان بھائی ہیں فلانا ڈپ کا وہ بھوکے مر رہے ہیں آپ تو کچھ دے نہیں پا رہے ان کو کہ آپ کے پاس خود نہیں ہیں کوئی اور دے رہا ہے تو پھر انڈیا ایکٹیویٹڈ چاوار ہم نے چاوار بنایا اسی دن کے لئے تھا اب انڈیا نے جیسا ایکٹیویٹ کر رہا ہے نوت ساؤتھ کاروڈور ایکٹیویٹ ہو گیا نوت ساؤتھ کاروڈور ایکٹیویٹ ہو گیا انڈیا نے پھر دنیا کو یہ بتا دیا کہ نیکس ٹائم امریکہ اگر آپ جاؤ گے افغانستان تو آپ کو you can go ویا چاوار آپ کو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب ایران اور سعودی عرب کے ریلیشن ٹھیک ہوئے سر جب ایران اور سعودی عرب کی ریلیشن ٹھیک ہوئے اور چائنا نے کرا امریکہ نے اوبجیکٹ نہیں کرا امریکہ نے امریکہ نے کہا سنا ایک ٹویٹ کر دیا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے امریکہ نے امریکہ نے اوبجیکٹ نہیں کرا کرا بیک گراؤنڈ میں پورا چائنا کا کام ہے یہ ایران اور سعودی عرب کا اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ پیلیسٹین اور ازرائیل کی دوستی کروائیں گے میرا ہی کہنے کا مطلب ہے سر کہ پاکستان has been totally out manovered today if you use the north south economic corridor آپ central isia جائیے آپ eastern کام ہو جائے گا ریلوے بھی ہے وہاں پہ سب کچھ ہے and far safer far safer پاکستان کے اندر سے جائیں گے تو پھر پتہ نہیں لوٹ پارٹ ہوگا کسی تیرریس نے بم بم مار گیا far safer تو یہ سب انڈیا نے انشور کر لیا now we don't need to send anything through پاکستان ٹھیک ہے سر ہم نے بھی اپنا من بنا لیا کہ لاہور you know اٹاری سے آگے کچھ نہیں جائے گا and that's okay with us that's fine with us جی بہت شکریہ میری صاحب آپ نے بہت کھری کھری اور ریالیٹی کے قریب ساری باتیں کی بہت بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے views باچی سن رہے تھے میجر گوروواریہ جی کی آخر میں جو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی بھارت کے کرکٹر کے حوالے سے وہ تو اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان بھارت کے لیے کرکٹ میں بھی ریلیونٹ نہیں رہا بات چیت میجر صاحب سے ہم کرتے رہیں گے اور بہت سارے issues ہیں اس region کے اور آپ ان کے چاند کیا dialogue کو اس کی apps کو android apple میں download کیجئے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے shows ان کے vlogs سبھی آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ ان کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ tech tv کے apps بھی آپ راکو amazon android اور apple پر کیسی چینل پہ آپ ڈونیٹ کے button کو click کر کے ہمیں paypal patreon یا credit card کے جیلے contribute کر سکتے ہیں